پاکستان کی قومی اسیمبلی نے عدالتی اصلاحات سے متعلق بل اکثریت کے ساتھ منظور کر لیا ہے اسیمبلی میں بل پیش کرنے والے وفاقی وزیر قانون و انصاف آزم نظیر تارر نے اس بل کا دفاع کرتے ہوئے سے آئین کے مطابق قرار دیا قومی اسیمبلی میں اس وقت حضب اختلاف کے لیڈر نے بل متعارف کروانے پر حکومت کو سراحا اور کہا کہ اس سے عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنایا جا سکے گا حکومتی اتحاد میں شامل پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری نے بل کو ٹو لٹل اور ٹو لیٹ کہا چند آزاد عراقین نے اسے عدلیہ پر قدغن قرار دیا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل دوہزار تائیس کا مقصد سوموٹو یا از خود نوٹس پر چیف جسس آف پاکستان کو انفرادی حیثیت میں حاصل اختیارات کو کم کرنا ہے بل پر اعتراض کرنے والوں میں جماعت اسلامی کے رکن مولانا عبدالعقبر چترالی نمائیاں تھے جن کا کہنا تھا کہ قانون سازی اس ایوان کا حق ہے لیکن اس بل پر بحث کے لیے بہت کم وقت دیا گیا ہے وائش آف امریکہ نے عراقین پارلیمنٹ سے اس بل پر رائے لی دیکھیں یہ بات جو ہے نا جب عدلیہ بحالی کی تحریک چلی تھی اس وقت بھی جو ہے یہ چیز انڈر ڈسکیشن آئی تھی اور بار سے اور بار کاؤنسلز سے جو بوڈیز ہیں ہمارے وقلہ کی ان سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ یہ ایک آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے یہ پاور جو ہے اس کی سو اموٹو لینے کی ایک شخص کی پاورز لے کے اس کو تین اشخاص کے اوپر جو ہے ایکسٹینڈ کرنے تو میرے خیال اس میں بہتری کی امید رکھی جا سکتی ہے اس میں ابھی تک ماہرین کی جو رائے سامنے آ رہی ہے اس سے تو نظر یہی آ رہا ہے کہ اس کے کچھ پہلو ایسے بھی ہیں کہ جو کہ ایک مداخلت ہے پارلیمان کی عدالتی سسٹم کے اندر اور عدالتی جو پروسیجرز جو ہیں جو ذابطے ہیں جس جو کہ عدالت خود یا عدلیہ خود جو اپنے رولز اور اپنی آپ کو سیلف ریگولیٹ کرنے کا طریقہ جو پینڈنگ اصلاحات تھے یہ وہ ریفارمز تھے جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اور مضبوط کریں اپنے اداروں کو ہم جریشری کے جو ہے معاملات کو اور بہتر انداز سے لے کر آگے بڑھیں کیونکہ یہ انصاف کے جو تقاضے ہیں اور جو انصاف اور عدل ہے وہی ایک ملک اور قوم کی ترقی کا زامن ہوتی ہے اس پہ اتفاق ہے کہ سپریم کورٹ کے جو چیپ جسٹس کے اختیارات ہیں یا سو موٹو کے اختیارات ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑا گری ایریا ہے اور وہ میسیوز ہوئے ہیں اور اس کے اوپر عالی عدلیہ کے ججوں کے بھی تحفظات اور ریزرویشنز موجود ہیں تحریری طور پر بھی موجود ہیں تو اس کے اوپر تو اتفاق ہے کہ اس حوالے سے ڈائریکشن درست ہونی چاہیے اور پرپر طریقے سے کوئی قیدہ اضابطہ بننا چاہیے لیکن یہ پرپر کانسلٹیشن سے ڈیلیبریشن سے ویٹ کیا جائے پارلی میٹ کے اندر ڈیبیٹ کی جائے اس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بوٹ کیا جائے اور اسے حیسٹ میں نہ کیا جائے جلدی کوئی نہیں ہے میں نے پھر کہوں گا کہ جو اچھی بات ہے جس وقت بھی ہو وہ اچھی ہوتی ہے اس کا ٹائمنگ جو ہے وہ اس کو اچھا یا برا نہیں منا کنٹائمٹ والا کانون جو ہے اس کو بھی جو ہے ری ویزٹ کرنے کی کوشش کے کیونکہ ماضی کے اندر اس کی بڑا جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ بے دریغ استعمال ہوا ہے اسیمبلی کی طرف سے پاس کیے گئے اس بل پر کیا ردعمل آ رہا ہے کوٹس کی طرف سے کیا رائے ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو صدر کی طرف سے بھی صدر پاکستان کی طرف سے اس وقت تک جو سٹیٹ فرنٹ سامنے آئی ہیں اس میں اپیرنٹلی ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ اس بل کو دیکھیں گے جب وہ ان کے پاس پہنچے گا جب سائن کے لیے ان کے پاس پہنچے گا وائس آف امریکہ کے آسم علی رانہ اسلام آباد سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کانونی ماہرین اس وقت اس بل پر کیا کہہ رہے ہیں آسم کیا رائے آ رہی ہے اب تک کانونی ماہرین کی طرف سے اور کیا اوورال ردعمل آیا ہے اب تک اس بل پر جی اصب بلکل اس حوالے سے ہماری مختلف کانونی ماہرین سے ہماری بات ہوئی جو ان کا یہ کہنا تھا کہ بلکل قومی سردی کو اس حوالے سے اختیار حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی کانون سازی کر سکتے ہیں لیکن اس حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ اس کو دو تہائی ایکسریت سے جو ہے وہ اس کو پاس کیا جائے جس کے بعد ہی اس کو باقیادہ طور پر اس کی حوالے سے کانون سازی کی جا سکتی ہے ایسا کہنا تھا جیسے سرائی شاہی قسمانی کا جن سے ہم نے بات کی اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ یہ بالکل ممکن ہے لیکن کچھ کانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے پھلکل بھی ممکن نہیں ہے کہ ایسا کھوئی بھی کانون وہاں پر اس کے پر کیا جا سکے تہاں ان کا کہنا تھا کہ اب تک جو عمد جت کرنا جا رہی ہے اس کو باقیادہ طور پر سپرنگ کورٹ آف پاکستان نے چیلنج کیا جا سکتا ہے اور اگر اس کا فل کورٹ تشکیل دے تو اس حوالے سے وہاں پر اس فل کورٹ میں اس حوالے سے تسلہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ اس کانون کو برکرار رکھا جا سکے یا نہ رکھا جا سکے ابھی اس پر بہت سارے کانونی جو اختلاف ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے اور اگر یہ وہاں پر حوالہ سپرنگ کورٹ آف پاکستان میں جاتا ہے تو عدالت اس حوالے سے فل کلہ کرے گی کہ وہاں پر اس کانون کا کیا کرنا ہے تاہم اس حوالے سے ابھی جو کانونی ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ بل پاس ہو گیا ہے ابھی اس حوالے سے پاس ہونا ہے اس کے بعد frequenciesパکستان میں پاس کرنا ہے جس کے بعد باقائدہ طور پر کانون بنے گا پھر اس کے بعد یہ سپرنگ کورٹ آف پاکستان میں پہنچے گا اس کے کافی بدعکار ہے اور اس نے کافی جی مشکلات جو ہیں وہاں پر پیش آ سکتی ہیں حکومت کیلئے بھی اور عدالت کیلئے بھی کہ اگر اس کو جو ہے عدالت میں وہ حکومت اس کو صحیح طرح سے دیفنڈ نہ کر سکی تو ان کو اس قانون سے جو ہے وہاں پر اس کا خطب تو آسیم ٹائم لائن کتنی بنتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد اب افکرس سینٹ میں جائے گا سینٹ کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس صدر کے پاس بھی سائن ہونے کے لیے جائے گا اور اس کے بعد یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے یہ سپریم کورٹ کس طرح سے اس کو ٹیک اپ کرتی ہے یہ ساری چیزیں اس کے بعد ہوں گی تو پروسس ٹائم لائن کس طرح قانونی مائرین کیا کہتے ہیں اس پر اور صدر کی جانب سے بھی تو اس پر کوئی ایک سٹیٹمنٹ آیا جی بالکل اسد اس حوالے سے جو ٹائم لائن بنتی ہے وہ یہ کہ آج قوم اسمبلی نے اس حوالے سے یہ آج اس کو پاس کر لیا ہے اس قانون کو باقیدہ طور پر آج پاس کر لیا ہے لیکن اس کے بعد اب یہ معاملہ جو ہے وہ وہاں سینٹ کی طرف جائے گا سینٹ میں جہاں پر کتنے وقت میں پاس ہوتا ہے اگر اس کو بھی آئندہ ایک سے دو روز میں پاس کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ صدر پاکستان صدر عارف علوی کو بھیجوا دی جائے گا جہاں پر ان کے پاس دس دن کا وقت ہے کہ وہ دس دن اس پر غور کرنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ قوم اسمبلی کو اور سینٹ کو واپس بھیجوا سکتے ہیں مزید غور کے لیے کہ اس کے اوپر دوبارہ سے اس کے اوپر دیکھا جائے اور اس کو اوپر غور کیا جائے لیکن اگر یہ نہیں ہوتا اور اگر صدر اس کو دوبارہ بھیجوا دیتے ہیں تو گورنمنٹ کے پاس اس کو دوبارہ صدر کو بھیجوا دی جائے گا جس کے بعد مشترکہ اجلاس میں اس کو منظور کروا کہ دوبارہ صدر کو بھیجوا دی جائے گا جہاں پر صدر کو اس کو سائن کرنا ہوں گے اور اگر ان کے سائن نہ کرے گی اس صورت میں گیارہ دن کے بعد یہ باقیدہ طور پر قانون بن جائے گا بہت شکریہ آسیم آپ ہمیں اس حوالے سے دوبارہ وہ آپ لے کر جائیں کہ آئندہ 15 سے 20 دن کا وقت ہے کہ یہ دوبارہ سپریم کورٹ تک پہنچ سکتا ہے سو موس لائکلی بائی اینڈ آف اپریل شاید ہمیں اس پہ جو ہے وہ کچھ شیپ اپ ہوتی چیزیں نظر آئیں گی بہت شکریہ آسیم علی رانہ آپ ہمیں اسلامباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے قومی اسیملی کی طرف سے آج جو بالپاس کیا گیا سپریم کورٹ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کے جو رائٹس ہیں اس حوالے سے کچھ نئی امنمنٹس لائے گئیں بہت شکریہ آپ کا